دوستو آپ دیکھ رہے بینگر اخبار اور میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق احمد صدیخی آنی والی پیر کے دن ساری دنیا عید العظامن آئے گی جسے بکریت بھی کہا جاتا ہے ظاہر ہے کہ اسلام کا ایک فریضہ ہے کہ بکریت کے موقع پر لوگ جانوروں کی خربانی دیا کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہندوستان میں ہو یا کہیں بھی ہو ہم دیکھتے ہیں کہ اس فریضے کو ادا کرتے ہوئے لوگ پاکی صفائی کا خیال بھول جاتے ہیں گندگی پھائلہ دیتے ہیں خون ہو چمڑا ہو ہر چیز کی گندگی کرتے ہیں اس کو دیکھ کر جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے اور اسلام کے بارے میں وہ کہی طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ملت مینجمنٹ سوسیٹی کی جانب سے ایک انیویٹیو سائیکل ڈیمنسٹیشن کیا گیا بینگلور کے حج بھون میں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف شخصیت عظم شاہد صاحب وہاں پر ہیں انیویٹ اللہ پروفیسر انیویٹ اللہ جو بینگلور انیویسٹی کے پروفیسر ہیں وارٹر مینجمنٹ کے سپیشلیس بھی ہیں اور ان کے ساتھ افسر خادریے کئی سارے حضرات ان کی سوسیٹی کی جانب سے ایک ڈیمنسٹیشن کیا گیا کہ اس بقریت کے موقع پر کس طرح سے ویس کو ڈسپوس کیا جانا چاہیے بھلے وہ خون ہو یا جانوروں کا چمڑا ہو پانی ہو اس بارے میں ان کمیٹی کے لوگوں نے ڈیٹل میں سمجھایا اور وہاں پر ایک سیٹ اپ کر کے بھی بتا کس طرح سے پانی بھی بچا سکتے ہیں گندگی سے بس سکتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں میں مذاہب ہونے سے بھی بس سکتے ہیں آئیے اس بارے میں اس کمیٹی کے لوگ کیا کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھئے گا اور تمام مسلمانوں تک ضرور پہنچائے گا اس لیے کہ اس طرح کی ٹیکنک کو اگر ہم استعمال کریں گے ایک تو گندگی پھیلانے سے بھی بچ جائیں گے ساتھی ساتھ دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کے سامنے ہماری عزت بھی برخارہ رہ جائے گی آئیے اس بارے میں ہم تفصیل سے ہم دیں اسلام علیکم شہمت کو یہ جو سلاٹر ہاؤس ہے یہ جو سلاٹر ہاؤس ہے یہ جہاں جہاں پہ پورے ڈیفرنٹ وارڈس میں بی بی ایم پی ڈیزیگنیٹیڈ ڈی ایریا میں اس کو ہم پرپوس کر رہے ہیں اس کو پرپوس کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ جو ہے یہاں پہ ہمارے یہ جو ویسٹ ہے بلڈ اور جو ویسٹ وارٹر ہے اور جو بھی سالیڈ ویسٹ ہے یہ پورے سالیڈ ویسٹ مینیجمنٹ کو ہمارے سیورز میں انٹری نہ کریں اور اگر ایٹیز اینورمیتر پرکشن اور ہمارے پورے جو تالاب ہیں اور جو پانی تالاب جو ہیں وہ تالاب کو ہم ہے نا پولوشن سے بچانے کے لیے اور ہمارے پورے ایریہ کو ساف سترہ رکھنے کے لیے اور انوارمنٹل پولوشن سے بھی ہم کو بچانے کے لیے یہ جو موڈل بنایا گیا ہے اس موڈل میں کیا ہے کہ بلڈ جو خون ہے جو زبا ہونے کے بعد جو خون ہے خون ایک طرف جمع ہو جاتا ہے اور وہ جو خون پورا یہاں پہ یہ جو ہے بلڈ اور ٹیشو ڈسپوزنگ پورٹل ہے یہاں سے کیا ہوتا ہے جب یہاں سے زبا کرتے ہیں تو صرف بلڈ پورا یہاں سے آکے کنٹینر میں جاتا ہے یہاں سے بلڈ آکے پورا کنٹینر میں جائے گا وہ کنٹینر سے پورا جب کنٹینر فول ہو جائے گا تو کنٹینر ریپلیس کر کے پورے کنٹینر کو دیس انفیکشن کر کے اس کو ایک کامن پلیس میں لے جائیں گے پورے بیانگلور کی سلاٹر ہوسے اس کے جو اتنا بھی بلڈ کلٹ کریں گے یہ پورے ایک جگہ جمع ہو کے اس کو ٹریٹمنٹ کر کے اس کو ری یوز بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے پیکٹیسز میں بھی کریں اور جیسے ہی یہاں پہ زبا ہو جاتا ہے یہاں پہ ادھر آ جاتا ہے یہاں پہ فردر پروسسنگ یہ ادھر پروسسنگ یونٹ ہے یہ پروسسنگ ہے ڈسکیننگ سکریننگ سٹیشن ہے یہاں پہ شرما تگی ہوا یہاں پہ کیا کرتے ہیں اسے پانی سے دیکھیں یہ پائپنگ بھی ہے پورا پانی سے پورا کلیننگ کریں گے یہاں پہ سپریشن ہے جو بھی ویسٹ وارٹر ہے وہاں پہ جا کے کلٹ ہو جائے گا پورا ویسٹ وارٹر وہاں پہ کلٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ سکیننگ یہ نکالیں گے پھر وہاں سے یہ چھمبر کو آئیں گے یہ چھمبر میں آنے کے بعد یہاں پہ بھی سکیننگ ہو یہاں پر نکالیں گے یہاں ایک بکٹی رکھے کہ ایسا لیڈ ویسٹ میں بھی جو بھی سالیڈ آئے گا وہ وہاں پہ کلٹ کریں گے اور اس کو ڈسپورز کریں گے اور وہاں سے کمپلیٹ یا پروسس یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں آئے گا یہاں سے سارٹرنگ کر کے کمپلیٹ پروسس اب یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ جتنا بھی ویسٹ ہے جو بھی ویسٹ ہے یہاں پہ کلٹ ہو کے یہاں کے کنٹینر سے چلے جائے گا اور جتنا بھی سالیڈ ویسٹ ہے جو بھی ویسٹ ہے یہ چھنبر سے باہر چلے جائے گا یہاں سے فاردر یہ درٹی زون پورا یہ کمپلیٹلی درٹی زون ہے بلڈ اور یہاں کے بعد یہ فردر پروسسنگ کو یہ جو ہے یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں آئے گا یہ کلین زون ہے یہاں آنے کے بعد یہ کلین زون ہے یہاں پہ پورا فردر پروسسنگ میٹ پروسسنگ سب کر کے یہاں سے ایکسیٹ ہو کے پورا باہر چلا جائے گا یہ کمپلیٹ موڈل ہے اس کے اندر کیا ہوگا خون کا ایک خطرہ بھی زمین پر نہیں پڑے گا یہ زمین کو پولیشن سے بلٹ پولیشن سے ویسٹ اور ہمارے ویسٹ وارٹ کے پولیشن سے بچائے گا یہ پورے ویسٹ رکھیں گے اسے تو اور یہ ویسٹ وارٹ بھی ہم آلک کلیٹ کریں گے سالیڈ ویسٹ پورے یہ طرف جمع کے اس کو بیو گیس کے لیے ہو اور میری میڈیکل ری اوزنگ کے لیے ہو سو کمپلیٹلی ویسٹ 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 کونسپٹ اور کو یہاں پہ لڑا رہا ہے اس سے ہمارے ہر ایک ایریہ بچ جائے گا ساف رہے گا سترہ رہے گا اور ہمارے زمین بھی پولیشن سے بچ جائے گی اور ہمارا سیور سسٹم چوکنگ ہو کے فلڈنگ ہونے سے بچ جائے گا یہ پورے سسٹم کو کیونکہ اور یہ کتے چار سو فور لیکس تک اسٹیمیشن تری ٹو فور لیکس سوارٹرنگ پر بکرید میں یک اید میں ہوتی ہے تو ایک فور ہنڈرڈ ٹن سے زیادہ ویسٹ نکلے گا وہ پورا ویسٹ ایک جگہ جمع ہو جائے گا تو بیکن it is a process of common effluent plant it is a similar to common effluent plant جیسا ہر فیکٹری سے جیسا ویسٹ لے جا کے ایک جگہ ٹریٹ کرتے ہیں ہر ایک سلاٹر ہم پورا ٹریٹمنٹ لے جا کے ایک جگہ پر کریں گے ڈسپوز بھی ایک جگہ ہی کریں گے اور اس کو ری ایوز کریں گے اور اس کے بور پورے منیوز بنائیں گے تو there is a lot of commercial value for this waste تو اسی لئے this is the concept this time we are exhibiting the model انشاءاللہ and in the process we are planning to have each ward should have minimum three to four three سے چار temporary slaughterhouses اور treatment plant کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ common treatment plant ہم نے اس کے ساتھ ادارہ ملت مینجمیٹ سوسیٹی of india جس کا میں جنرل سیکریٹری ہوں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کمیونٹی میں جو موجود حالات ہیں اس کے بیگراؤنڈ میں لوگوں کو طرز زندگی جو ہے آسان بنائی جائے خربانی کے حوالے سے عیدو زہا بقریت کے دوران یہ ایک موڈل ہمارے سامنے ایک پروفیسر انعیت ہیں انہوں نے تیار کیا تھا وہ موڈل ہم نے یہاں اب رکھا ہے یہ ایک ڈاکٹر ہیں ٹنکور کے انہوں نے بھی اس کے موڈل میں کافی انفرمیشن دی ہیں یہ موڈل یہ ہے کہ شہر کے کسی بھی شہر کے کھلے میدان میں اس کو بڑا آسانی سے انسٹال کیا جا سکتا ہے یہاں پر اس طرح کے موڈل میں ایک سترہ لوگ کام کر سکتے ہیں اور جو بکروں کی خربانی ہوتی ہیں اس کی ساری جو اس کی کٹنگ وغیرہ اس کا بھی اس میں یہاں انتظام ہے پھر اس کے بعد اس کے خون کا جو اخراج ہوتا ہے اس کے ڈسپوزل کے لیے بھی ایک الگ طرح کا میکانیزم ہے اور اس کا جو غلازت ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ نالوں میں جا کر رٹک جانا اور کہیں پڑوس میں خون وغیرہ کا بہاؤ باہر آنا کرنا ان تمام چیزوں کے لیے یہ کوشش اس موڈل کے ذریعے ہے کہ یہ ایک ماہولیاتی ہمہنگی کے ساتھ اینے ایکو فرنڈلی ماہول میں خوربانی دینے کے لیے جس میں پانی کی بھی بچت ہوگی اور غلازت بھی آسانی سے اس کی نکاسی ہو سکی گی یہ ایویرنس پروگرام کے لیے آج اس کا ڈیمونسٹریشن کا احتمام کیا گیا ہے اور اس میں ہم نے حکومت کرناٹک کے ڈیپٹی چیف منسٹر سے بھی ہم نے اس کو ایک رپیزنٹیشن دیا ہوا ہے انہوں نے اس کو پھر بینگلور کارپرشن کے کمیشنر کو وہ پھیجا پھر وہاں سے سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ سیکشن کو گیا ہوا ہے کارپرشن نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ ایک انجیووں نے ملت مینجمنٹ سوسیٹ ایف انڈیا نے اس طرح سے اس کے تعلق سے سوچا یہ ڈیمونسٹریشن آج جو مارلی ہاں رکھا گیا ہے اس کے ذریعے لوگوں میں ایویرنس کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح اپنے گھروں میں کئی گھروں میں آنگن نہیں ہوتے کئی گھروں میں خوربانی کے لیے مشکلیں پیدا ہوتی ہیں اس لحظے اس کو ٹیمپراری سلاٹر ہاؤس کا نام دیا گیا ہے